بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی درودی ابراہیم کا بہت خوبصورت سا موجزہ سو لیٹس سٹارٹ ٹوڈیس ویڈیو ویڈاوٹ ویسٹنگ یور ٹائم فور دس بیوٹیفل ورڈ عشق رسول سے اپنے دل کو زندہ کر لو عشق رسول سے اپنے دل کو زندہ کر لو یہ درود کی نسبت سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل جائے اس قدر عشق میں جھوم کر سلام بھیجو حبیب مصطفیٰ پر کہ وہاں سلام پہچے اور جواب یہاں آئے درود شریف کے مشاہدے کے گروپ میں میں پہلے دن سے شامل ہوں سوچا کہ میں بھی اپنا مشاہدہ درود شریف کا بیان کروں جس سے سب کو اور بھی زیادہ موٹیویشن ملے اور اس خیر کے کام میں میرا بھی حصہ ڈل جائے اب میں آپ سب کو بتاتی ہوں جب میں بہت زیادہ چھوٹی تھی تب سے ہی مجھے نماز کی توفیق الحمدللہ ملی ہوئی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی کا مجھ پر خاص کرم تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے نماز کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی بھی خاص توفیق عطا کی تھی درود پاک پڑھتے پڑھتے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی اور اس کے بعد یہ محبت عشق میں بدل گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی وجہ سے میں بہت کم عمر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو گئی میری زندگی کا رکھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف مڑ گیا اور پھر میری ان گناہگار آنکھوں نے وہ نظارے دیکھے جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم میرے اوپر اتنا ہوا کہ میری آنکھوں نے بے شمار خوبصورت نظارے دیکھے اور مجھے اتنی زیادہ عزت ملی کی خاندان کی سبھی لڑکیوں میں سب سے زیادہ عزت میری تھی اور جو لوگ مجھ سے انجان تھے مجھے جانتے بھی نہیں تھے وہ لوگ اگر میری فیملی میں کسی سے ملتے تو سب سے پہلے میرے بارے میں پوچھتے اور اس سب کی وجہ تھی درودِ ابراہیم ایک رات میں سو رہی تھی تب ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ایک بہت خوبصورت خواب دیکھا میں نے دیکھا ایک عورت کالی چادر اڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کے چہرے پر داڑی بھی ہے اور وہ میری ممی کے پاس آئی ہیں میرا رشتہ لے کر اور وہ میری ممی سے کہتی ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ ویسے مانگتی ہوں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بیٹیوں کا رشتہ مانگا گیا مجھے بہت خوشی ہوئی اور حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ کہاں میرے جیسی گناہ گال لڑکی اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دعون اور خوبصورت بیٹیاں ماشاء اللہ سبحان اللہ آج سالوں گزر گئے ہیں لیکن یہ خواب مجھے آج بھی یاد ہے اگر جاگتی آنکھوں سے کسی کو کرشمہ دیکھنا ہو تو وہ درود پاک کا ذکر کرے میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پایا وہ سب کچھ مجھے درود ابراہیم پڑھنے کی برکت سے ملا اب میں آپ کی ساتھ اپنی زندگی کا دوسرا مشاہدہ ذکر کرتی ہوں درود ابراہیم پڑھنے کی برکت سے جو میرے ساتھ ہوا ویسے تو بہت سارے مشاہدات میرے ساتھ ہوئے ہیں لیکن میں نے آپ کے ساتھ صرف دو مشاہدات ہی ذکر کی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی اب میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں سسٹر کی زندگی کا دوسرا مشاہدہ یہ سسٹر کہتی ہے کہ میں مدرسے میں پڑھتی تھی اور ایک دن جب میں مدرسے سے گھر آ رہی تھی تو میری گھر پر نہ میری ممی تھی اور اببو جو تھے وہ نماز کے لیے گئے ہوئے تھے مجھے بہت تیز کی بھوک لگ رہی تھی لیکن میں کچن میں نہیں جانا چاہتی تھی اس وقت اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کچن میں کچھ موجود ہے یا نہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہی کھلائیں گے میرے لیے کچھ بھیج دیجے لیکن مجھے گھر کا کھانا نہیں کھانا میرا کچھ اور کھانے کا دل ہے اور میں کچن میں بھی نہیں جانا چاہتی ہوں یہ ساری دعا کر کے جب میں بہار آئی تو میرے گیٹ پہ کسی نے نوک کیا جب مجھے گیٹ کی آواز آئی تو میرے گیٹ کی طرف گئی میں نے پوچھا کون تو میرے اببو تھے میں نے گیٹ کھولا اور میرے اببو اندر آئے اور میں واپس مرنے لگی تب ہی میرے اببو نے آواز دی کہ یہ لے لو میرے اببو کے ہاتھ میں انولپ تھا فنگر چپس کا جس کے اندر فنگر چپس تھے تب میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے بارے میں سوچنے لگی کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح میری اس دعا کو قبول فرمایا چونکہ میرے اببو جو تھے وہ بزرگ تھے اور میرے اببو یہ ساری چیزیں نہیں کھاتے تھے اور نہ ان کو ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات تھی بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں اور رحمتیں ہمارے لیے کبھی کم نہیں ہوتی ہے ہم خود ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں سے دور ہو جاتے ہیں اپنی گناہوں اور گلتیوں کی وجہ سے سٹارٹنگ میں تو میں درودِ ابراہیم سات سو یا آٹھ سو مرتبہ پڑھتی تھی اسی طرح سے پڑھتے پڑھتے میں ایک ہزار مرتبہ پڑھنے لگی اور اسی طرح سے میں تعداد کو انکریز کرتی رہی پھر میری عادت ہو گئی اور ماشاء اللہ سے اب میں دو ہزار مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لیتی ہوں اور لگ بھگ کافی سالوں سے پڑھ رہی ہوں تو میں سب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اپنی زندگی میں موجزات دیکھنے ہیں کرش میں دیکھنے ہیں تو درودِ ابراہیم کو لازمی پڑھیں اور دو ہزار مرتبہ درودِ ابراہیم ایک دن میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں اسٹارٹنگ میں تو مشکل لگے گا لیکن ایک نہ ایک دن ان کو عادت ہو جائے گی اور اپنی زندگی میں اپنی منچاہی دعاوں کو قبول ہوتا دیکھیں اور ناممکن کو ممکن ہوتا ہوا دیکھیں بے شک درودِ ابراہیم بہت زیادہ پاورفل ہے اور بہت زیادہ خوبصورت وظیفہ ہے اور درود چاہیں درودِ ابراہیم ہو یا پھر مقتصر سا درود شریف ہو درودِ پاک پڑھنے کے بے شمار فضیلت ہے اور فائدے ہیں میں اکثر بتاتی بھی ہوں اور میں نے یہ والا بھی بہت بار بتایا ہے کہ جو لوگ زیادہ نہیں پڑھ سکتے درودِ ابراہیم کو وہ کم سے کم ایک سو گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم کو لازمی پڑھا کریں آپ ایک ساتھ پڑھ لیں کسی بھی ایک نماز کے بعد تو بہت اچھی بات ہے اگر ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈیوائٹ کر لیں اور الگ الگ ٹائم پہ اس کو ہر نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ مکمل کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو کسرس سے درود شریف پڑھنے والا بنائیں سچے دل سے سچی نیت کے ساتھ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں لاکھوں کروڑوں درودِ پاک پڑھنے والا بنائیں اور درودوں سلام بھیجنے والا بنائیں لاکھوں کروڑوں درودی سلام ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بہت سارا عجر عطا کریں بہت زیادہ کامیاب کریں ترقی عطا فرمائیں دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائیں آمین سمہ آمین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ